مسئلہ چار باتوں میں مصبوک مقتدی کے حکموں میں ہے اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتی مصبوک جس کی شروع کی کچھ رکاتیں چلی گئی مقتدی کے حکمے اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتی مگر امام اسے اپنا خلیفہ بنا سکتا ہے مگر خلیفہ ہونے کے بعد سلام نہ فیرے گا اس کے لئے دوسرے کو خلیفہ بنائے گا مگر امام کے وضوع ٹوٹنے کے بعد امام نے ایسے کو خلیفہ بنایا جو مصبوک ہے جس کی ایک رکا چلی گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا تو یہی بتایا کہ چار باتوں میں مصبوک مقتدی کے حکم میں اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتا ہے مگر امام اسے خلیفہ بنا سکتا ہے مگر خلیفہ ہونے کے بعد یہ سلام نہ فیرے گا اس کے لئے دوسرے کو خلیفہ بنائے گا جب یہ اپنی پڑھ لے گا چار اکار پوری ہو گئی اب اس کی تو ایک باقی ہے تو پھر وہ سلام نہیں فیرے کسی اور کو بنا جے گا خلیفہ پھر جب وہ سلام فیرے گا تو یہ اپنی پڑھے گا آسان ہے سمجھے رہاں یعنی ایک ہی آدمی امام بھی ہو گیا اسی نماز میں خلیفہ بھی ہو گیا مسبوک بھی ہو گیا سمجھے نا پھر تو یہ خلیفہ ہونے کے بعد سلام نہ فیرے گا اس کے لئے تو دو خلیفہ ہو گئی یہ مسلح کی خلاف تو اب سلام نہ فیرے گا وہ اس کے لئے دوسرے کو خلیفہ بنائے گا بل اجماعت تکبیراتِ تشریق کہے گا اور وہ تکبیراتِ تشریق تکبیراتِ تشریق ذلی جام ہے نبی کی فجر سے تیر کی اثر تک تکبیر کہتے ہیں نا تکبیراتِ تو بل اجماعت تکبیراتِ تشریق بھی کہے گا اگر نئے سرے سے نماز پڑے اور اس نماز کے قطع کرنے کی نیت سے تکبیر کہے تو نماز قطع ہو جائے گی بخلاف منفرد کے کہ اس کی نماز منقطع نہ ہوگی اپنی فوج شدہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور امام کو سجدہ سوک کرنا ہے اگر جو اس کی اقتضا کے پہلے ترک واجب ہوا تو اسے حکم ہے کہ لوٹ آئے اور اگر اپنی رکعت کا سجدہ نہ کر چکا اور نہ لوٹا تو آخر میں یہ دو سجدہ سوک کرے گا اور اس کے بعد تکبیراتِ تشریق بھی کہے گا معلوم ہو جائے گا کہ امام کو سجدہ سوک نہیں کرنا ہے مگر جب کے وقت میں تنگی ہو کل یہ مسئلہ جگزر چکا تھا مگر تکبیراتِ تشریق کا ذکر نہیں تھا تو یہی کا چار باتوں میں مسبوک مقتدی کے حکم میں ہے مسبوک جو ہے وہ مقتدی کے حکم میں ہے اس کی اقتضا نہیں کی جا سکتا مگر امام اسے خلیفہ بنا سکتا ہے مگر خلیفہ ہونے کے بعد سلام نہ فیرے اس کے لئے دوسرے کو خلیفہ بنائے گا اور بل اجماع تکبیراتِ تشریق کہے گا اگر نئے سیرے سے نماز پڑے اور اس نماز کے قطع کرنے کے نیت سے تکبیر کہے تو نماز بھی قطع ہو جائے گی بے وضوح ہو گیا چلو خلیفہ نہیں بناتا خلیفہ نہیں بناتا تو اس نماز کو قطع کرنے کے نیت سے تکبیر کہے گا تو نماز قطع ہو گیا نماز ختم ہو گیا بخلا منفری جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز قطع نہ ہو گی اپنی فوش شدہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور امام کو صدع سعو کرنا ہے اگرچہ اس کی اقتداء کے پہلے ترکے واجب ہوا تھا یہ جو مقتدی بعد میں آیا ہے مگر امام جو صدع سعو کر رہا ہے تو امام کو جو غلطی ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی اس مقتدی کے آنے سے پہلے ہوئی تھی امام کے ترکے واجب میں وہ مقتدی شامل نہیں تھا وہ مسموک ہے امام دوسری رکعت میں کوئی واجب امام کو چھوٹ گیا تھا پہلی رکعت میں امام کو کوئی واجب چھوٹ گیا تھا تو امام صدع سعو کرے گا مگر جو مقتدی آیا ہے وہ دوسری رکعت میں آیا ہے امام جب ترکے واجب میں چھوٹا تھا واجب چھوٹا تھا تب تو وہ مقتدی تھا ہی نہیں سمجھے کریں گے تو کہا اگرچہ اس کی اقتداء کے پہلے ترکے واجب ہوا تھا مگر یہ بھی صدع سعو کریں گے سمجھے کریں گے یعنی امام کو کوئی نماز میں واجب چھوٹ گیا ہے واجب چھوٹنے پہ صدع سعو ہے امام کو پہلی رکعت میں واجب چھوٹا ہے مگر جو مسبوک ہے وہ دوسری رکعت میں آیا ہے جب امام سے غلطی ہوئی ہے تو یہ تو نماز میں تھا ہی نہیں تو کہا پھر بھی بھلے ترکے واجب میں یہ شامل نہیں تھا مگر جب امام صدع سعو کرے گا تو یہ بھی صدع سعو کرے گا اگرچہ اس کی اقتداء کے پہلے ترکے واجب آؤ تو اسے حکم ہے کہ لوٹ آئے اگر اپنی رکعت کا صدع سعو نہ کر چکا ہو اگر نہ لوٹ آؤ تو آخر میں یہ دو صدع سعو کرے گا مسئلہ امام کے سلام فیرنے سے پہلے مسبوک کھڑا ہوگا مسبوک کب کھڑا ہوتا ہے امام کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جب دوسرا سلام امام پھیرتا ہے تب ہم اپنی پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے دوسری سلام پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سلام پہ کھڑے ہو رہے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب پہلے سلام کے بعد سجدہ سو کرنے والے ہوں تو پھر آپ کو لوٹ نہ پڑے گا پھر لوٹ نہ پڑے گا تو اگر امام کے سلام پھیرتنے سے پہلے مسبوک کھڑا ہو گیا تو اگر امام کے بقدر تشعود بیٹھنے سے پہلے کھڑا ہو گیا ہے امام کے بقدر تشعود بیٹھنے سے پہلے ہوگا ہے حکم تو یہ ہے کہ جب مسبوک کھڑا ہوگا تو امام کے سلام پھیرتنے کے بعد ہی اپنی رکعت پڑے گا مگر وہ جلدی تھی اس کو جلدی کھڑا ہو گیا تو اگر اتنی کہ اگر امام کے تشہود پڑھنے کے مقدار میں بیٹھنے سے پہلے تشہود بقدر تشہود بیٹھنے سے پہلے اگر یہ کھڑا ہو گیا تو جو کچھ اس سے پہلے ادا کر چکا اس کا شمار نہیں ہے مثلا امام کے قدر تشہود پہلے سے پہلے یہ قیرہ سفاری ہو گیا امام کے بقدر تشہود بیٹھنے سے پہلے یہ کھڑا ہو گیا تو اپنی کیرت سے فارغ ہو گیا تھا تو یہ کیرت کافی نہیں ہے اور نماز نہ ہو گیا جلدی کھڑا ہو گیا مگر جب کھڑا ہو گیا تو اس وقت کھڑا ہوا کہ جب کھڑا ہوا اور کھڑے ہو گیا اس نے کیرت کی تو اپنی پہلے بیٹھنے سے امام کے تشہود کی مقدار بیٹھنے سے پہلے یہ اپنی کیرت سے فارغ ہو گیا تو یہ کیرت اس کی کافی نہیں ہے اس کی نماز نہ ہوئی اس لئے کہ جب یہ کیرت کر رہا تھا امام بقدر تشہود ابھی بیٹھائی نہیں تھا تو نماز نہ ہوئی اور بعد میں بھی بقدر ضرورت پڑھ لیا تو ہو جائے جائے اور اگر امام کے بقدر تشہود پیٹھنے کے بعد تشہود میں بقدر تشہود جتنا امام التحیات پڑھ لے تشہود پڑھ لے اس کے بیٹھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ کھڑا ہو گیا تو جو ارکان یہ ادا کر چکا ہے اس کا اعتبار ہوگا مگر بگے ضرورت سلام سے پہلے کھڑا ہونا مقر تحریمی ہے اس کی نماز ہو جائے اس کی نماز ہو جائے امام درود ابراہیم پر رہا ہے اور یہ کھڑا ہو جائے تشہود کے برابر بیٹھا درود ابراہیم میں نہیں بیٹھا دعا ماسورہ میں نہیں بیٹھا تشہود میں بیٹھا کھڑا ہو گیا تو جو ارکان یہ ادا کر چکا ہے کا اعتبار ہوگا مگر بغیر ضرورت سلام سے پہلے کھڑا ہونا مقروح ہے پھر اگر امام کے سلام سے پہلے اپنی جو رکعتیں چھوٹی ہیں وہ ادا کر لی اور سلام میں امام کا شریک ہو گیا اتنی فاشٹ میں گیا کہ پھر امام کے ساتھ سلام میں شریک ہو گیا سمجھے آپ بس کھڑا ہو گیا تھا امام تشہود پڑا تو تشہود کے برابر یہ کھڑا بیٹھا آیا مگر امام جیسے ہی تشہود کے برابر بیٹھا آئے اور یہ بعد میں کھڑا ہو گیا تو بقید تشہود یہ بھی بیٹھ چکا کھڑا ہو گیا اپنی ایک رکعت چھوٹی ہے اور چھوٹی وہ پڑ رہا ہے مگر جب پڑ کے یہ قائدے میں گیا تو امام ہو یہ لیول ہو گیا لیول ہو گیا تو کہا اگر اپنی امام کے سلام سے پہلے فوت شدہ اپنی جو رکعتیں تھی ادا کر لی اور سلام میں امام کا شریک ہو گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی تو نماز صحیح ہو جائے گی اور قائدہ اور تشہود میں مطابت کرے گا پھر امام کے ساتھ ہی ہو لے پھر بھی سلام امام کے ساتھ ہی پھیلے امام کی مطابت کرنے امام کے ساتھ قائدہ اور تشہود میں امام کے ساتھ ہو لے امام کی مطابعت کرے گا تو شریک ہو گیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گا شریک ہو گیا امام کے ساتھ تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور دوسرا قادہ و تشہود میں قادہ و تشہود میں اب امام کی مطابعت کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی تو نماز فاسد اپنا پڑھ لے سلام پھیل لے اب پھر امام کی مطابت نہیں کر سکتا کہ چلو جب اس کے لیول آئے گیا ہوں تو امام کے ساتھ سلام پھیل نہیں تو نماز فاسد ہو جائے اپنا سلام پھیل لے سمجھے کہ دیکھیں امام کے سلام سے پہلے مصبوک کسی عذر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا رکاق کے لیے نہیں کسی عذر کی وجہ سے امام کے سلام پھیلنے سے پہلے مصبوک کھڑا ہو گیا مثلا سلام کی انتظار میں خوف حدث ہوا اب اس کو ہی ہے امام صاحب بہت دیل لگا رہے ہیں اور خوف حدث ہے کہ میرا حضور ٹور جائے گا ابھی امام زلدی سلام پھیل دے گا کبھی ہوتا ہے نا خوف حدث ہوا یا فجر اور جمعہ اور ایدین کے وقت ختم ہو جائے گا وقت کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے یا وہ مصبوک معذور ہے اور وقت نماز ختم ہو جائے گا گمان ہے یا موزی پر مسا کیا ہے اور مسا کی مدد پوری ہو جائے گی تو ان صورتوں میں کوئی قرآت نہیں ہے اس کی نماز ہو گئے اس کی نماز ہو گئے جس کو ریح کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی وضو ٹوٹنے کا اور وہ اپنا بچا کے رکھا ہے مگر اس کو خوف ہوا امام صاحب کو سلام پھیلنے میں دیر ہے اور اگر وہ زیادہ بیٹھے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کا وضو تو کہا کہ اگر امام کے سلام پھیلنے سے پہلے مصبوع ہو جس کی ایک دو رکھا چھوٹ گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا مثلا سلام کے انتظار میں خوف حدث ہو ہے نا تو یا یہ ہے کہ موزی پر مسا کیا ہے اور مسا کی مدد پوری ہو جائے گی مقیم کے لئے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لئے تین دن تین رات موزی پر مسا ہے بتایے تھا نا آپ کو اور اب یہ نماز تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے اور اس نے موزا پر مسا کیا تھا اس کی مدد پوری ہو رہی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا نا بھئی تو اس یا بے وضو ہونے کا خوف ہو تو ان صورتوں میں یہ امام سلام سے پہلے سلام سے پہلے اگر وہ کھڑا ہو گیا اس کی نماز ہو گیا اس کی نماز دیکھیں کتنی آسانی اگر مسائل معلوم ہو تو بندہ کبھی بھی یہ مسائل روزانہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مگر مسائل معلوم ہو تو کتنی آسانی ہو اسلام وکلپک مذہب ہے آپشنیبل مذہب ہے کہ جہاں اتنے قوائد ہیں کہ اگر تمہارے پر علم ہے تو تم کسی بھی طریقے سے وہ فرض ادا کر لوگے یہ ہے اگر امام سے نماز کا کوئی سجدہ رہ گئے امام سے نماز کا کوئی سجدہ رہ گئے اور مسبوک کے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا تو اس میں مسبوک کو امام کی مطابق فرض ہے اگر نہ لوٹا تو اس کی نمازی نہ ہو اگر اس صورت میں رکعت پوری کر کے مسبوک نے پھر سجدہ کر لیا تو اس کی مطلق کا نماز نہ ہوگی اگر جہاں امام کی مطابق کرے یا امام کو سجدہ سعود یا سجدہ تلاوت کرنا ہے اور اس نے اپنی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اگر مطابق کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں یا امام کی مطابق نہیں کر سکتا امام نے فرض شوڑ دیا آئے سجدہ فرض ہے نا سجدہ کیا آئے تو اگر امام نے نماز کا کوئی سجدہ شوڑ دیا رہ گیا اور مصبوک اپنی پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا امام صاحب کو مگر وہ تو آدمی کھڑے ہو گئے ہیں جس کی رکعت چھوٹی ہے تو کہا کہ اس میں مصبوک کو امام کی مطابق فرض فورا لوٹا ہے لوٹا ہے اگر نہ لوٹا تو اس کی نماز نہ ہوگی اس لئے کہ تو جس نماز میں شریک ہے اس نماز کی امام نے فرض چھوڑا ہے اس امام نے فرض چھوڑ دیا ہے تو امام کی مطابق ہے تو کہا لوٹا ہے نہیں لوٹے گا تو نماز ہی نہ ہوگی اور اگر اس صورت میں رکعت پوری کر کے مصبوک نے بھی سجدہ کر لیا اپنی رکعت پوری کر لیا اور مصبوک نے سجدہ کر لیا تو اس کی مطلقہ نماز نہ ہوگی کیوں اس لئے کہ وہ اس میں امام کی مطابق میں نہیں تھا امام کا تو فرض چھوڑا ہے تو تم نے پھر کیسے اپنی نماز پڑھ لیا تو مطلقہ نماز نہ ہوگی اگرچہ امام کی مطابق کرے امام تو سجدہ سو یا سجدہ تلاوت کرنا ہے اور اس نے اپنی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اگر نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں مصبوک نے امام کے ساتھ قصدن سلام فیرہ جس کی رکعت چھوڑ گئے تھے اس نے جان بھج کے امام کے ساتھ سلام پھر دیا مصبوک نہیں امام کے قصدن یہ خیال کر کے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھرنا چاہیے نماز فاسد ہوگی اور بھول کے سلام پھرہ تو سجدہ سعول عظیم اگر بلکہ ساتھ ساتھ فیرہ تو نہیں تو سجدہ سعول نہیں اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو مصبوک نے جان بھج کے امام کے ساتھ سلام پھر دیا یہ خیال کر کے کہ بھئی امام ہے ہمارا امام کے ساتھ سلام فیرہ اس کے نماز فاسد ہو جائے جان بھج کر اور اگر جان بھج کر نہیں فیرہ بھول کر ہم لوگ ہماری رکعہ چھوٹی ہے پھر بھی امام کے ساتھ بھول کر سلام پھرتے ہیں اگر بھول کر سلام فیرہ تو سجدہ سعول عظیم ہے اگر بلکل ساتھ ساتھ فیرہ تو نہیں امام کے ساتھ سلام فیرہ تو سجدہ سعول نہیں ہے اپنی خط پوری کر لے نماز پوری کر لے سمجھے اور بھول کر فیرہ ہے سلام تو سجدہ سعول عظیم ہے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا پھر یہ گمان کر کے کہ نماز فاسد ہو گئی ہے نئے سرے سے پڑھنے کی نیت سے اللہ اکبر کہ لیا اب نماز فاسد بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اس کی رکع چھوٹی تھی بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا پھر یہ گمان کیا کہ امام کے نماز تو فاسد ہو گئی ہے میں نے سلام پھیر لیا جبکہ آگے والا مسئلہ گریاد ہوتا تو یہ خیال نہ آتا مگر پھر کہ بھئی میں نے تو سلام پھیر لیا اپنے نئے سرے سے پڑھنے کی نئے سے اللہ اکبر کہ لیا تو اب نماز فاسد ہو گیا ایک مسئلہ مسئلہ امام قادہ آخرہ کے بعد بھول کر پانچویں رکعات کے لئے کھڑا ہو گئے امام قادہ آخرہ کے بعد چار رکعات ہیں چار رکعات کا آخری قائدہ سلام فیر مگر امام قادہ آخرہ کے بعد بھول کر پانچویں رکعات کے لئے کھڑا ہو گیا اگر مصبوک امام کی قصدن مطابت کرے گا تو نماز جاتی رہی جو آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ امام پانچویں رکعات کے لئے کھڑا ہوا ہے مگر جان بوچ کر وہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی چونکہ غلطی میں آپ امام کی مطابت نہیں کر سکتے اس مقتدی پہ ضروری ہے کہ امام کو لکمہ دے یا جسے یاد ہو وہ لکمہ دے اللہ اکبر کہے تاکہ امام بیٹھ جائے کہ اتنے لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں یعنی مجھ سے غلطی ہوئی امام لوٹ آیا اگر لوٹ آیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں لوٹا کھڑا ہو گیا اور جس کی ایک رکعہ دو رکعہ چھوٹی تھی وہ بھی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کی گئی سمجھے آگے انشاءاللہ اور مسائل آندہ کے درس میں از کرتا ہوں الفاتحہ